نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایوما ناشئن ناشا فی طلب العلم والعبادہ فرما جو بچہ بڑا ہی علم اور عبادت کے محول میں ہوا ہے ناشا فی طلب العلم والعبادہ یہ پھر خاص اللہ کا فضل ہو تو بندے کو یہ شان ملتی ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی شرارتوں کا پیریڈ ہی نہیں وہ بچپن سے ہی پارسا ہے اور بچپن سے اس کو علم کی لگن ہے ناشا اس کو سمجھنے کے لیے نشو نماء کا لفظین میں رکھیں کہ اس کی نشو نماء ہی دو کاموں میں ہوئی ہے علم میں اور عبادت میں یہ نہیں کہ پڑتا تو بہت ہے مگر شیطانی کاموں کی طرف جاتا ہے نہیں پڑتا بھی ہے اور پارسا بھی ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یکبرا یہاں تک کہ اسی کام میں عمر میں بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا حتی یکبرا وَهُوَ عَلَى ذَلِكَا اسی پر ہی تھا کہ بالغ ہو گیا پھر مزید عمر بڑھ گئی اس کی روش میں کوئی فرق نہیں آیا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَجْرَ سَبْعِينَ سِدِّقَا اللہ نے اس کے لیے ستر صدیقوں کا سواب لکھ دیا تو یہ بھی شوق ہونا چاہیے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں نبوت کا دروازہ بند ہے مگر صدیق بننے کا تو اب بھی کھلا ہے اگر والدین کو یہ شوق ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے فلان بنے فلان بنے تو اس کو یہ شوق کیوں نہیں کہ میرا بچہ صدیق بنے